بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیث سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ایزی بہت ہی ٹیسٹ اور مزیدار سی سویس رول کی ریسپی لے کر آئے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبدیس بن کے تیار ہوگا بہت ہی مزیدار انشاءاللہ ہماری آج کی ریسپی ہونے والی ہے ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا تو آئیے جیس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جی سویس رول کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے اور یہاں پر جی ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں تین انڈے یہ ہم اس میں آج کر لیں گے انڈوں کو توڑتے جائیں گے اور اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اور یہاں پر جی ہم نے تیسرا انڈا بھی اس میں شامل کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چینی تو یہاں پر جی ہم نے چینی کو پیسا نہیں ہے یہاں پر روٹین کی جو رچینی ہوتی ہے نا موٹی والی وہی ہم نے اس میں آج کی ہے ہاف کپ اچھے سے بیٹ کیا ہے تقریباً پانچے منٹ کے لئے ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور اس میں ہم ہاف کپ کوکو پاورڈر آج کریں گے اور بیکنگ پاورڈر آج کریں گے ہاف ٹی سپون اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہے ہاف کپ میدہ یہ ہم اس میں سارا شامل کریں گے ہاف کپ میدہ تھا ہاف کپ کوکو پاورڈر ایک کپ بن گیا یہ ہم نے اس میں آج کیا اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میکسنگ کر لیں گے بہت اچھے سے ان کی میکسنگ ہو جائے گی اور ان کو ہم آرام آرام سے میکسنگ کریں گے اور چمچ ہم جس سائٹ کا چلا رہے ہیں اس سائٹ کا چلانا ہے یہاں پر ہم نے ویڈیو کو تھوڑا تیز کیا تھا اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل سیکٹ ریسپی آفیشل پر نیو ہے تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہاں نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سا نہیں مل سکے تو یہاں پر ہمارے پاس رکھا ہوا تھا ہاف کپ کوکنگ اور یہ ہم نے اس میں اچھے سے میکس کیا اس کے بعد ہم نے اس میں 4 سے 5 ٹی ویسپون دونچھا مل کیا اچھے سے میکس کیا سانچے ہمیں میں ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم نے بٹرپیپر لگا کر آل سے گریز کر لیا تھا سانچے کو اب اس کو ہم بیک کریں گے اون میں 15 سے 20 منٹ کے لیے بہت اچھے سے بیک ہو چکا تھا یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں کتنی اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے سانچے سے اور اس کا بٹرپیپر ہم نے اس سے الگ کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بہت گرم ہے گرم گرم کو ہی ہم رول کریں گے اور اس سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ویپی ویپ کی ویپنگ کریم جس کو ہم نے اچھے سے ویپ کر لیا تھا یہ ہم اس کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو رول کر لیں گے بہت ہی ایزلی ہو جائے گا اور اب اس کو ہم رول کر لیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسا نہیں مل سکے تو یہاں پر جس کو ہم نے اچھے سے رول کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو فریزر میں رکھا تھا دس منٹ کے لیے اچھے سے سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کریم اپلائے کر لی ہے اگین سے کیونکہ لائٹ کا ایشو تھا اور لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو ہم مکمل نہیں دکھا پائے آپ کو اس کے لیے معذرت اور یہاں پر جس کے اوپر اچھے سے ہم نے کریم لگا لی ہے اور اس کو ہم سیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک بٹر پیپر لینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کٹ کر لیا اور یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اس طرح سے بہت صفائی سے ہمیں کریم لگانے کے ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کے اوپر نہ کوکو نیٹ لگا لیں گے اس سے دکھنے میں بہت ہی شاندار لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ایک ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی تھا بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوا ہے ابھی ہم آپ کو اس کی کٹنگ کٹ کر بھی بتائیں گے تو ماشا اللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا ریسپی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کے ریسپی زیادہ سے بھی پسند آئی ہے اگر آپ کو لگا کہ ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے یا کچھ سکھایا ہے تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اگر اسی طرح کی مزید 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 کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جائیے اور مزید کی ریسپیز دیکھتے رہیے اور انجوائی کرتے رہیے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی مزیدہ اس یونیک ریسپی کے ساتھ ٹھینکس ور وچنگ اللہ حافظ